مرزِ الین کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آئینِ کملاتِ اسلام اس کتاب کے اندر مرزِ بدبخت نے یہ بگواز کی ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا جو شخص مجھ کو رسول نہیں مانتا وہ ذریعات البغایہ ہے وہ کندری کی اولاد ہے آئینِ کملاتِ اسلام اس کتاب کے اندر مرزِ الین نے پوری امت مسلمہ کو کتنی بڑی گالی بکی ہے کتنی بڑی بگواز کی ہے سامین محترم اللہ پاک کی اس پہ پکڑ دیکھئے اللہ پاک کا اس پہ عذاب دیکھئے جب مرزِ الین نے یہ بگواز کی کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا رسول نہیں مانتا وہ ذریعات البغایہ ہے وہ کندری کی اولاد ہے مرزِ الین کے دو سگے بیٹے دو سگے بیٹے فضل احمد اور سلطان احمد اس کو نبی نہیں مانتے تھے وہ صاف کہتے تھے کہ اببام تو رات کو پنگاری کرتا ہے تو رات کو پھول کھاتا ہے رات کو شراب پیتا ہے رات کو زنا کرتا ہے صبح کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پہ وہی آتی ہے اے تو تو کذاب ہے سگے بیٹے کہا کرتے تھے آئین احمد آتے اسلام اب آپ اندازہ کیجئے مرزا مردود جو صاف کہتا تھا کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا رسول نہیں مانتا وہ کندری کی اولاد ہے اس کے دو بیٹے اس کو نبی نہیں مانتے تھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزِ مردود کی بیوی کون ہوئی اونچی واسدہ اور اونچی واسدہ اور کندری کا خامد مردود کا دنی ہوئی یہ خود کون ہوا اونچی واسدہ مرزا صاف کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بیوی کندری ہے اور میں کنجر ہوں اور یہ میرے دو بیٹے ہیں ملک کو نبی نہیں مانتے اس کندری کی اولاد ہیں دیکھو کہ برا حال محمد کے دو کا موہ پہ ہی گرا جس نے چاند پہ تھوکا یہ اللہ پاک کی اس پہ پھٹکار آئی اس پہ نات ہوئی اور مرزا مردود اپنے ہی بقول کندر ثابت ہوگی اس لیے جب ہم مرزے کا نام دیتے ہیں تو کندر کہہ کے نام دیتے ہیں جب مرزے کا نام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ کندر تھا اور کوئی قادیہ نہیں اگر ہمارے اوپر اتراز کرتا ہے کہ نناب آپ اخلاق سے باق نہیں کرتے آپ پیار سے باق نہیں کرتے اوے دیکھو اوے مرزیو تمہارا مرزا خوش کہتا ہے کہ میری بیوی کندری تھی میں کندر ہوں اگر ہم بھی اس کو کندر کہتے ہیں تو میں تو خوش ہونا جائیے